کرونا کی چاہتی لہر مزید خطرناک مزید پانچ افراد جان سے گئے مزفرگر میں تین بہاولپور اور میاوالی میں ایک ایک مریض جانبہ حق ملتان میں شہرہ گیارہ فیصد ریکارڈ ایک سو پندرہ کیسی سامنے آئے بہاولپور میں انصر رہیم دیار خان چھویالیس اور سرگودہ میں چھویالیس افراد بارد کا شکار دجو خان میں تیس لیہ اٹھائیس خانہ والا ٹھارہ اور خوشاب میں سولہ کیسی سرپورٹ میاوالی میں پندرہ، بھکر نا، بہاول اگر چھے، راستانپور اور ویہاڑی میں پانچ پانچ افراد کا ٹیسٹ پوچھتے واقعا دجو خان میں بے کابو کرونا کیسے ہو کا کابو کرونا سے بچانے والے اداروں میں ہی ایسو پیس نظرندہ ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کا رش ادھر رنگپور کرونا ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کی لمبی غطاری بانس کے استعمال نہ ہی سماجی پاس پر تکھایا اینٹری کے لیے ایک ہی کمپیوٹر آپریٹرز شہریوں کو گھنٹو انتظار ساتھ کی کمی کودشل پورا کرنے کا مطالبہ لئیہ تحصیل کیانسل میں ہی کرونا ویکسینیشن سینٹرز پر بدنرکنی بانس کے استعمال نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال دھگم پیل سے سینٹرز کے گیٹ کے شیشے ٹوٹ کر بھگدر سے سیکیورٹی کارڈ شبیر زخنی رش کے باوجود سینٹرز پر پولیس سائنات نہیں تھی حائر مہنگائی ہر طرف ایک ہی دوہائی ملتان اور اس شریف میں مہنگائی کا جنبے قابون ہی نے قیمت نے دس روپے اضافہ تین سو پچیس روپے سی کلو تک بکنے لگا ملتان نے فی کلو چینی ایک سو دس اور اس شریف میں ایک سو بیس روپے میں پھروک اور اس بڑتی مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی عوام پریشان شرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھوکو زرداری کا دورائی جنوبی پنسواب گلانی ہاؤس ملتان نے پیپس پارٹی کا اشدان سادر پیپس پارٹی جنوبی پنسواب مختون سید احمد حمود اور اوپوزیشن لیڈر سینش سید او سسوسہ گلانی کی شرکر شرمن بلاول بھوکو زرداری کے دورائی جنوبی پنسواب کے حوائے سے تبات دائی خیال جنل سید تی نتاشا گولتانا چیف قارنیٹر عبدالقادر شاہین اور ممبر پنسواب اسمبلی سید علی حیدر گلانی پی شرک ہوئے پی ٹی آئی حکومت کی تین سالہ کار کردگی وزرعالہ پنسواب کے مشیر سیاد حنیس پتافی کا کہنا ہے کہ لیجر خان شہد کے لیے سات ارب روپے کا ترقیاتی وزرٹیا کھایا رانسہ اور تراغاندر خان مینگل ورسٹس قائم ہوئی کارڈیالوج انسٹیٹیوٹ کا منطوبہ بزرز مکمل ہوگا دیرہ غازہ خان کے لیے سات ارب روپے کا ترقیاتی وزرٹ ہے شجابات میں شہریوں کے لیے خوشخبری جنوبی بائی پاس 18 کروڑ کی لاغت سے مکمل ہو گیا ایمینے خان ابراہیو خان نے جنوبی بائی پاس کا اتطاق کیا امران شاکر، سرپان شاکر، خاجہ حسین احمد، خاجہ وکاس شرکت اہلی علاقہ نے جنوبی بائی پاس کی تعمیر کو خوش شاین کرا دی شرکت اہلی علاقہ نے جنوبی بائی پاس کیا ملتان میں نئے دائنات کمیشنر ارشاد احمد نے آہدے کا چارج سنبھال لیا کمیشنر آفیس پانچر پر پولیس کے چاکو سواب اندرستے کی سلامی کمیشنر ارشاد احمد کی سائلین سے ملاقات مسائل سے نے کہا آلی آئی کرام کی دھرپی میں دائناتی آزاز کا باعث ہے اوپنڈور پولیسی کے تحت مارل پر شہریوں کے مسائل حل کرنے کو ترجیح ہوگی درستی کمیشنر بیعہ والے قرم شہزاد نے آہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا کہتے ہیں وزرعظم کے دلے میں ہیلس ایجوکیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دیں گے عبامی مسائل کے خاتمے کے لئے شکایات سل قائم کیا جا رہا ہے شکایات سل کل سے باقاعدہ پاک کام شروع کر دے گا ملتان سے تعلق رکھنے والے سابق آئی جی پنجواف ممبر بی پی ایس ایس سی اپنی حسین کی سالگیرا دوکس احباب اور عزیزو کارک کی جواری سے مبارک بار نیک تمنہوں اور دعاوں کا سلسلہ جواری ملتان میں ویمن ہاکی کے ٹرائلز کھونا کے سرویجن کے انڈر ٹویٹی فائز ویمن خلاریوں کے ٹرائلز جواری ملتان میں لڑکیاں بھی قسمت آسمانے اور ملتان میں موسم سرما کے پھول گلے داؤدی کی تیاری کا آغا اگلے ہفتے ہوگا گلے داؤدی کے تمام پھول بی ایچ ای ملتان کی نرسری میں تیار کیا جائیں گے ماہ دسمبر میں گلے داؤدی کے پھولوں کی نماز کا نکات ہوگا رہا سال بیس ہزار سے زائد گلے داؤدی کے پھول نماز کے لیے پیش کر جائیں گے